السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ سورہ کہف کی فضیلت عوض باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ حضر و جل آج ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت سے کیا ہوتا ہے آپ کے پیش خدمت ہے بغور سمات فرمائیں حضرت ابو سید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جمعہ کے رات سورہ کہف پڑھی اس کے اور بیت اللہ کے درمیان نور کی روشنی ہو جاتی ہے اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پیارے اقر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی تو اس کے قدموں کے نیچے سے لے کر آسمان تک نور پیدا ہوتا ہے جو قیامت کے دن اس کے لئے روشن ہوگا اور ان دونوں جمعہ کے درمیان والے گناہ ماف کر دیے جائیں گے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرے پیارے اقر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی دس آیتیں یاد کرے وہ دجال کے فتنہ سے بچے گا ایک روایت میں ہے جس شخص نے سورہ کہف کی آخری دس آیات پہلی پھر دجال نکل گیا تو دجال اس پر مسلط نہیں ہوگا اور ایک روایت میں ہے جس شخص نے سورہ کہف کی ابتدائی ان آیت حفظ کر لیں تو وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا اسی طریقے سے حضرت برابین عزیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا ایک شخص سورہ کہف پڑ رہا تھا اس کے پاس دو رسیوں میں ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا اس شخص کو بادل نے ڈھاب دیا پس وہ اس کے قریب تر ہو گیا اس کا گھوڑا بھی دکنے لگا جب سو ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فرمایا کہ وہ سکینہ تھا جو قرآن کی تلاوت کے باعث نحضل ہوا بعض روایات میں ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کر لے اس کے قدم سے لے کر آسمان کی بلندی تک نور ہو جائے گا جو قیامت کے دن روشنی دے گا اور پچھلے جمعہ سے اس جمعہ تک اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے اور حضرت علی رضی اللہ کرم اللہ وجہ القریم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لے وہ آٹھ روز تک ہر فتنہ سے محفوظ رہے گا اور اگر دجال نکل آئے تو یہ اس کی فتنہ سے بھی محفوظ رہے گا امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آگئی ہوگی اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو روز جمعہ یا شب جمعہ ضرور سے ضرور سورہ کہف پڑھنے کی سعادت بکشے السلام علیکم رحمت اللہ تعالی برکاتہ